اسلام علیکم 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 مدد کیا علم درسوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ کیسے ہیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یار میں شیعہ کیا ہوں کیوں ہوں میں نے ماتم کیوں کیا اور میں مذہب اعلی سننہ چھوڑ کے مذہب اعلی تجیعہ کو قبول کیوں کہ آپ یقین کیجئے اس مذہب میں جو سچ ہے یہ وہ کسی اور دوسرے مذہب میں لگوں کو یقین نہیں ہوتا عام نے بھی تحقیق کیا پانچ چھ ساتھ تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچئے ہیں ہر حال میں شیعہ کیوں ہوں کیوں سے وجہبت ہوں اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ اگر آپ لوگوں تاکہ ہماری کوئی خبر پہنچائی جائے وہ کہا جائے اللہ یا اللہ کی رسول کی طرف سے ہے اسے اس وقت تک ماں تم مانو جب تک تم تحقیق نہ کر لو اس لئے میں بھی کہتا ہوں مسلمانو جب تک تم بھی تحقیق نہ کر لو تب تک کوئی مذہب مت تسلیف کرو اس لئے میں آپ کو دعوت حق دیتا ہوں کہ آپ مذہب اعلی بیت یہ کی طرف آ جائیے اور یہی مذہب حق ہے باقی سارے مذہب میں کوئی سچائی نہیں ہے مذہب اعلی بیت ہی حق ہے اس کے علاوہ کوئی فضب حق نہیں ہے میرا نام محبت حسین ہے کیونکہ پہلے میرا نام محبت خانتہ آپ محبت حسین ہے میں شیعہ اس لئے ہوں کو میرے بھائی اچھا تو مجھے میں نے یہ چینل بنایا ہے جت کا نام ہے حسین لیو این آرڈ می میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لے کیجئے اگر پسند آئے تو دوستوں میں شیعہ بھی ضرور کیلئی ہے یہ انسان کا عقل ہے نا یہ انسان اپنے عقل سے بہت کچھ کر سکتا ہے خانتہ ہے کوئی یہ اللہ بھی پہچان سکتا ہے محمد والے محمد علیہ السلام پہچان سکتا ہے میں شیعہ کیوں ہوا کیوں کہ بہت سے واقعات ہیں جنہوں نے ہمیں متاثر کیا میں ایک منی فیملی سے طالب رکھتا تھا میں حکیم فیملی ہے صحیحہ برادری ہے صحیحہ مطلب وہ جسے اردو میں خرگوش کہتے ہیں اور انگلیز میں ریبٹ کہتے ہیں اس برادری سے طالب تھا میرا اور طالب علم بھی تھے اور شیعہ سنی کے مقالفات کی پاسیں بھی تنا کرتے تھے تو الحمدللہ اللہ خلا کے ذان ہے کہ ہم شیعہ ہو گئے ہیں بہیا حدیث کرتا پاس ایک بہت بڑی حدیث ہے جس کی حقیقت شاید نہ شیعہ سعید دنیا کو سناتے ہیں نہ سنی دنیا کو سناتے ہیں دونوں نے شاید یہاں پہ یا ریسرچ سعی نہیں کیا یا کہا سعیم آگے وہ اسے چھپا رہے ہیں یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا ان کو ان کا سعیم آگے ہیں بہرحال جہاں تک ہمارے جیسے ناکست طالب علم نے تحقیق کیا ہے اور اس پر جو مسئلہ نکلا ہے وہ ہے میں آپ کو بتا دا چلوں یا حدیث کرتا کی سچائی یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زنگی کے ایک دن زہری زنگی کے ایک دن پہلے آکے اس نے اپنے صحابہ کرام سے صحابہ کرام کہیں یا سٹوڈن کہیں جو بند اس طالب علم ہیں وہ میری بات کو بہتر سمجھے گئے جنہوں نے سکول کالیج یونیورسٹی کا سسٹوڈ دیکھا جنہوں نے نہیں دیکھا تو وہ تو شاید اللہ ہی جانے ہوگا تو بہرحال اللہ کا نبی اپنے کلاس میں آئے اپنی زہری زنگی کے آخریت ہیں تو آکے اللہ کے نبی نے کہا کہ جس جس کے پاس جو حق ہے محفوظ کرنے کے لئے لکھنے کے لئے لینے کی قاغذ ہے چمڑا ہے کپڑا ہے اس وقت جو بھی چیزیں تھی مثال کے طور پر یہ دیکھی یہ میرے گھر پر علم لگا دیا ہے مثال کے طور پر جو خالق کے کائنات کاغذ تو نہیں ایجاد ہوئے تھے آپ سب سے یہی گوزہ رہی ہوگی تو لہذا کپڑوں پر ہی لکھائی ہوا پتتی تھی یا چمروں پر یا درہت کے پتوں پر تو لہذا اللہ کے نبی نے بھی یہی کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے کوئی سچا ہے میں اپنا لیکچر ریکارڈ کراتا ہوں وان ٹو آل مزد ایسی بات ہے جب آپ لوگ ایک سچ اپناتے ہیں تمام صحابہ کے پاس لکھا ہوا جب آج آئے گا تو کیونکہ صحابہ آنے والی نسل کے لئے مستقبل تھے آنے والے مسلمانوں کے لئے دین کا مستقبل صحابہ تھے تو اللہ کے نبی نے اس لئے کہا جس کے پاس جو جو کچھ ہے جو دیا ہے اور میں اپنے لیکچر ریکارڈ کراتا ہوں وان ٹو آل ایوری آل سارے ایک سار کیوں وہ اپنے پاس لکھ لے اس کا فیدہ کیا ہونے والا تھا اس کا فیدہ یہ تھا کہ میری جان اس کے فیدہ پہلا فیدہ تو یہی تھا کہ محفوظ ہو جاتے رسول کے تمام لیکچر تمام تبلیخات دوسرا یہ ہے کہ فیدہ تھا کہ بھئیہ وہ جو آنے والی نسل کے پاس اگر کوئی جھوٹا راوی جسوٹی ریویت بناتا اور جھوٹی بات کو وہ حدیث کا نام دیتا تو ہر کسی کے پاس لکھی ہوئی مجھوٹی چالی ہزار تھے یا سی ہزار تھے یا ایک لیکچر بھی ہزار صحابہ تھے ان کے پاس لکھے ہوئے رسول کے لیکچر ہوتے تو وہ لیکچر لے کے آ جاتے اور آکھے دکھاتے کہ بھائیہ جو تو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے یا اصل کیا ہے یہ پکڑے جاتے مطلب یہ کہ یہ راستہ ایسا تھا کہ جسوٹی کہتی کو بھی بھاگنے کا راستہ نہیں ملنا جائے تھا تو خیر خالق کے حکم سے اللہ کے نبی نے آکے یہ کہا کہ آئیے میں آپ سب کو محفوظ طریقہ لے اور تمام لیکچر اکار تاکہ میرے بعد کوئی غلط ملت چیزیں مجھ سے منصوب نہ کی جائیں کوئی غلط باتیں مجھ سے منصوب نہ کی جائیں اللہ کے نبی کے جو جو لیکچر تھی جو جو لیکچر تھی وہ سارے میں آپ کو لکھوا دوں محفوظ کر دوں تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو تو خیر مسلمانوں کے ادھ پیارے بندوں نے جتا ہے ملوکت تنہوں ہاں تک نہیں لکتا ہم آنی کے اصلہ مارا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے لئے اللہ کا کتاب کافی ہے میں کہتا ہوں کہ بھئی اصل بات اگر یہی تھی کہ اللہ کا کتاب کافی تھی تو وہ جو طریق تمہاری بھی بتاتی ہیں کہ مجھ تو ہسی آگی آپ کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے مارتے ہیں کہ بھئی اگر بات یہ ہے کہ وہ قرآن کافی والی بات ہوتی تو قرآن کافی والی بات ہوتی تو بھئی یہ مسئلہ کچھ اور تھا کیونکہ قرآن تو خود تمہاری اپنی طرح کہتی ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے دور حکومت میں آگے جمع کیا تھا تمہاری گربت کا مات نہیں کروں تو اور کیا کروں یہ علمی گربت نہیں تو اور کیا ہے مجھے بتایا تھا تو بہرحال بھائی آئی نبی پاک جتنے بھی صحابہ تھے انہوں نے یک دم پہلی کلاس سے آخری کلاس تک پورا لیکچر رسول کا کسی نے نہیں سنا ہوا تھا وقوے وقوے سے آتے رہے میں نے بات کی تھی کہ بھائیا وہ جو طالب علم ہیں جنہوں نے سکول کالج انیورسٹی کا سسٹم دیکھ ہے وہ اس بات کو فیصل سمجھے گی ایسا جو استاذ صاحب جو لیکچر سناتے ہیں اگر کسی نے وہ دن ایک دو دن مس کر دیا وہ اس لیکچر سے تمہروم ہو جاتا ہے اور پھر اگلی بات ہوتی ہے کہ بھائیا وہ اگر کوئی لیٹ میں داخلہ لیتا ہے تو جو پہلے لیکچر تھے وہ تو گزار چکا ہے جو پہلے والے لیکچر تو مس کر چکا ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے صحابہ کو آپ دیکھیں تو میں میں سے کوئی صاحب یہ پہلے دن سے آخری دن تک پوری کلاس اٹھن کی ہے کوئی حیث ہے جو سات سال بعد آٹھ سال بعد نو سال بعد یارہ سال بعد بارہ سال بعد یہاں تا کہ اکی بائیس تریوی سال بعد بھی مسلمان ہوتے رہے جس بندے نے تریوی سال یعنی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا رہے جو بنا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہے سوچنے کی بات ہے کہ وہ بندہ نے تو بائیس سال رسول کے لیکچر کے دین کی باتیں میس کر دی ہیں اس نے چننا ہی نہیں ہے جانا نہیں ہے جب وہ مخالف رات یا وہ نبی کی کلاس میں آیا ہی نہیں تو کیا مثال اس کے پاس تین ہوگا یا تین یاد ہوگی تین اور تین یاد تو اس کے پاس ہونے چاہیے جس نے ربی کی پہلی کلاس سے آخری کلاس اٹین کی ہو تو اس لئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اپنے تمام لیکچر ایک ساتھ میں ریکارڈ مستقبل تھے اور صحابہ ہی آنے والی نسل کو دین سکھانے والے تھے اور جس بی جس بی نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام کے کچھ کلاس مست کر دی ہوں مثلا لیٹ آنے کی وجہ تھے جو تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر سات سال بعد آیا اگر سات سال سات سال پہل جتنے بھی دین یاد تھی دین کی بات تھی وہ تو مس کر چکا ہے اس کلاس کو تو اس نے اٹ ہی نہیں کیا تو اب وہ آگے کیا جو ان سات سالوں میں جو وہ گیپ رہا ہے جو جس میں وہ مسلمان ہوا ہی نہیں تو اس میں وہ دین یاد تین کی باتیں کیا جانتا ہے اور اس کے بعد جو باندہ جانتا ہے اب ابر ارہا کو دیکھ ہوں آپ خود لکھئے اللہ کے نبی نے کم میں لیکچر دیتا ہوں آپ لکھیں تا کہ میرے بات افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی کو جات پیار شیفی انہیں وہاں نہ خود لکھانا دوسروں کو لکھیں یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہر بندے کو رسہ مل گیا وہ اپنی مذہ کو دین کا نام دی حدیث رسول کا نام اور یہاں تک کربلا برپا ہو گئی آپ دیکھیں جیئے میں نے گازی پا کالم لگایا اور کیا نہیں ہوا آپ دو اندازہ لگائیے کہ دین میں کیا نفتان ہو گئے اور ہر دو بندہ اپنی بات کو کہتا ہے اللہ کیسوں نبی نے فرمائی حالانکہ اتنی باتیں ایسی ہیں جس کا تعلق اتلام دور تک یہ حدیث کرتا ایک ایسی وجہ تھی جہاں سے رستہ کھلا کہ بندے اپنی مرد اپنی خود خود حدیث انام پیلے جیئے وہ آنے والی نسل کے لئے جان بن دی آج ہم اس مسئلہ میں فسے ہوئے ہیں کہ بھئی اتنی روایتیں ملتی ہیں ہر چیز پہ تو مختلف روایتیں ملتے روایت میں روایت میں ٹکر ہے ایک روایت دوسری روایت کی مثال فرگر کی ہے جیسا کہ مسلمانوں کے پاس روایت میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھ بھی ہاتھ بان کی پڑھ پڑھ بھی ایک مجبوری میں رسول نے ہاتھ بان کے نماز پڑھی تھی سوری ہاتھ بان کھول کے پڑھی تھی چیہ سے پکڑا ہوا ہے بات یہ ہی نہیں اصل بات ہے کہ رسول نے کبھی ہاتھ بان پڑھی ہی نہیں تھی نماز روزے کا ٹیم ٹیبل دیکھ لی گئے اس میں کتنی تقرآ ہے ایسی حدیثیں بھی آپ کو ملیں گی کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کھولا جاتا تھا ایسی روایتیں بھی ملیں گی مغرب کے آذان سنتے ہی کھولا جاتا تھا آذان کی بھی مختلف روایتیں جو ایک روایت دوسری روایت کی مخارفت کرتی ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی جنازے کے بعد چار تکبیرات نماز جنازہ والی ملیں گی خموشی سے پڑھنے والی ملیں گی ہر جگہ پر مختلف سسٹم کی ہو گیا آپ وضو کا طریقہ دیکھ پاؤں کا مسہ کرنے والے بھی ملیں گی اور پاؤں کا دھونے والے بھی ملیں گی یہ مختلف کیوں آئی کیونکہ اس واقعے واقعے قرطات کے بعد ہر کسی کے پاس یہ رستہ کھلا ہو گیا کہ وہ اپنی خود ساختہ چیز کو دین کا نام دیتا جو یہ سبب ہے جو وجہ ہے یہ میں اب بس شیعہ اتلے ہی ہوا ہوں شیعہ مذہب دنیا کا بہت بہت سچا اور پہترین مذہب ہے کہ اس کے اندر یہ صحابہ سے نہیں دین لیتے جنہوں نے کچھ کلا سے رسول کی اٹیم نہیں کی تے اہل بائیس دین لو اہل بائیس دین لو اہل بائیس دین لو یہ یہی اول عمر ہیں یہی مستقیم ہیں یہی بہت تو فیتح ہے ایڈیل ہیں انہی کی پیروی کرو عجر رسالت دو ان سے محبت کرو اہل بائیس کے علاوہ کوئی پیروکار نہیں ہے